بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا ان کی سازش سے یمن کی قبیل تین بغاوت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے انہوں نے اس بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کرنے والوں کو گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھڑتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کیسی خوبیاں تھیں عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ کا موقع انعیت فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ عدی کی بہن نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی یعنی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا آپ مجھ پر احسان فرمائیں یعنی آزاد کر دیں اللہ تعالی آپ پر احسان فرمائے گا میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف صدا ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے ایک امان نامہ لکھ دیجئے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا دوسرے روز پھر آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو پھر اس نے وہی درخواست دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جلدی کیوں کرتی ہو جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تمہیں اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا چنانچہ چند روز بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند افراد آئے عدی کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے کپڑے کے جوڑے بھیج دئیے اور زادے راہ اور سواری مہیا فرمائی میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھے چند سواری نظر آئیں دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن آ رہی ہے وہ ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے قاتے رحم ہے اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا میں بہت شرمیندہ ہوا میں نے کہا مجھے معاف کر دیں پھر میں نے اپنے بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں جلدی سبخت کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم تائی ہو آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے راہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیب بڑھیا عورتوں کے روکنے سے نہیں رکا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں گھر میں داخل ہوئے جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اسے میری طرف سرکا دیا گدہ ایک ہی تھا میں نے ارض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھئے فرمایا نہیں آپ بیٹھیں چنانچہ میں اس پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم اپنی قوم سے پیداوار اور مالِ غنیمت لیتے ہو میں نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے عدی نے کہا بے شک اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی تمہیں یہ عمر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس اور غریب ہیں عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا فرمایا اے عدی شاید تمہیں یہ چیز روکتی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں ہیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں سنو عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنے وسی ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تنہ تنہا قادسیہ یعنی کوفہ سے کئی میل فاصلے پر ہے سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو تے کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہو جائے گی عدی شاید تمہیں یہ بات روکتی ہے کہ سر دست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے عدی خدا کی قسم ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی عدی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ ارتداد کے زمانے میں ثابت قدم رہے اور اپنے قبیلے کو بھی اس فتنے سے روکے رکھا وہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عدی کرم اللہ وجہ الکریم کے جانسار ساتھیوں میں سے تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دو نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں تیسری ابھی باقی ہے خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کر ہی رہے گی پہلی نشانی میں نے بچش میں خود دیکھا کہ ایک عورت تنہ تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی اور رحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نشانی تو میں اس لشکر میں بزاتے خود موجود تھا جس نے کسرہ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ حضور کی تیسری نشانی بھی یقینا پوری ہو کر رہے گی اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کو سچا کر دکھایا اور تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکاة لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا تیسری نشانی تھی